بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ موقع انہیں دیا جائے اور نواز شریف نے بہت برا کیا جو کچھ بھی پاکستان کے اداروں کے خلاف کیا گیا وہ اچھے نہیں تھے الفاظ کا استعمال صحیح نہیں کیا گیا اور انہوں نے اس ملک کے ساتھ دگا کیا لہٰذا اب انہیں موقع دیا جائے یہ فواجوری صاحب نے بھی کہا اور اس کے اوپر اس پاکستان کا پورا میڈیا بات کر رہا ہے فیصل وارڈا صاحب نے بھی ایک پروگرام میں بیٹھ کر ان چار ناموں سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا جس میں شاہد حاقہ نباسی کا نام ٹاپ صادق صاحب کیونکہ وہ لندن آئے ملاقات کی نواز شریف سے اور اس کے بعد احسن اقبال اور پھر مفتا اسمیل کا نام بھی دیا گیا جس کے اوپر بہت سائے لوگوں کو حیرت تھی مجھے بھی حیرت ہے کہ یہ نام کیوں دیا گیا اگر نام آتا تو شاید خواجہ آصف کا نام ہو سکتا تھا اور وہ اپنے آپ کو یعنی ان کی بھی خواہش ہو سکتی تھی کہ وہ پارٹی کو لیڈ کریں اچھا یہ سوالات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ باتیں پاکستان طریقہ انصاف نے کیوں کرنا شروع کی ہمیں یاد رکھنا ہوگا مسلم نون کا جو لیڈر ہے نواز شریف اس پوری جماعت کی ہسٹری یہ رہی نواز شریف صاحب ملک سے باہر جاتے ہیں ڈیل کر کے جاتے ہیں سزا ہو گئی کہ بھائی مجھے ان ملک سے جانے دیا جائے اور میں پاکستان کی عملن سیاست کے اندر کبھی بھی حصہ نہیں لوں گا لہٰذا میری جان بخش دی جائے جان لیا جائے نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں پھر ایک دم خیال حبل وطنی کہاتا ہے کہ شاید ان کو ملک وا واپس جانا چاہیے اور دوبارہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور وہ ایک معایدہ کر کے واپس آ جاتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا ایک معایدہ اس وقت بھی منظریاں پر آیا کہ عملاً سیاست سے دس سال اپنے آپ کو الگ رکھیں گے اور ملک میں ان کی کوئی منجائش نہیں ہوگی انہیں واپس بھیج دیا گیا پھر سمجھوتے کی بات شروع ہو گئی کلصوب نواز کے حوالے سے ایک ہیڈلین بھی لگی کہ سمجھوتا ہو گیا اور نواز شریف اپنا علاج کرا کر بہت جلد واپس آ جائیں گے تو یہ تمام باتیں ہوئی اور یہ ریکارڈ پر موجود ہیں یعنی نواز شریف کی تاریخ یہ رہی کہ ڈیل کی جائے اور اپنا جو گھر ہے اس کو کسی نہ کسی طرح بچائے جائے اور جب بھی موقع ملے گا ڈیل ضرور کی جائے گی نواز شریف صاحب دوہزار انیس کے اندر بھی ڈیل کر کے باہر گئے اسے پہلے وطن آنا اس لیے ضروری تھا پاکستان جب وہ یہاں سے گئے اور ہم نے اس کی ایکسٹنسیف کوریج کی کلص گئے کہ اگر وہ نہ جاتے تو شاید ان کی سیاست ختم ہو جاتی اس وقت ہم نے اپنے تجزیہ بھی دیئے اس وقت یہ باتیں پاکستان کے میڈیا کے اوپر بھی ہو رہی تھیں تو نواز شریف صاحب اس لیے گئے کہ ان کی سیاست بچ جائے دوہزار انیس کے اندر باہر اس لیے آئے کہ نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر رہنا کچھ زیادہ پسند نہیں ہے سزا ہوتی ہے عدالتیں موجود تھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا اور بھی بہت سارے کام ہو سکتے تھے لیکن اس کا ج جس طرح جس طرح جو اس کا ہلیہ بنایا گیا ان فیصلوں کا اور جو سزا کے حوالے سے جو ویڈیوز منظریاں پر آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو نواز شریف صاحب کی یہ ہمیشہ سے یہ ریت رہی ہے یہ ان کے ہاں کا یعنی ان کے گھر کی کا یہ رواج رہا کہ انہوں نے ڈیل کرنی ہے جب بھی انہیں موقع ملے دوہزار انیس کے اندر بھی ڈیل ہوتی ہے باہر آ جاتے ہیں واپس نہیں جاتے ہیں تو یہی انہوں نے پارٹی کو دیا کہ ڈیل کرو اپنا فائدہ حاصل کرو اور آگے پڑھو اور اگر اب پاکستان مسلمی قنون کے اندر بغاوت ہو رہی ہے اور لوگ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرانگی کی بات نہیں ہے آپ کو بہت غور کرنا ہوگا مسلمی قنون کے پچھلے دو سالوں کے اوپر اور ان دو سالوں کے اندر شباز شریف کی اوپر کیسز حمدہ شباز کی اوپر کیسز مریم نواز ناہل نواز شریف ملک سے باہر تو پارٹی کو لیڈ کون کرے گا وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں نون لیک کو دے دی اب ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ ہم بھی وزیعظم بن سکتے ہیں اگر شاید خاکہ نباسی بن سکتا ہے اور شاید خاکہ نباسی is a typical example چونکہ اس وقت نواز شریف ناہل ہوئے انہوں نے اپنی جو کرسی تھی وہ بھائی کو نہیں دی اور اس شخص کو دے دی جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے کہنے سننے میں رہے گا اور مریم کا بھی یہ مسئلہ تھا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے مریم نواز اس کو مانے یا نہ مانے وہ کسی صورت بھی اپنے چچا کو یہ کرسی نہیں دیں گے امیدوار نہیں بھرائیں گے تو اس لیے اس جماعت کا یعنی اس پارٹی کا پارٹی میں پورا خاندان آٹومیٹکلی مائنس ہو جاتا ہے اب ہوگا کیا میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی جو میری سویل ورائس صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو مجھے وائبز ملی اور جو مجھے انتاظہ ہوا کہ ان کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ اگر اس جماعت کو بچانا ہے اور اگلی سیاست کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اپنے کردار اتارنے ہوں گے یہاں پر تو خیر پاکستان طریقہ انصاف نے کہا کہ کچھ نام انہوں نے اتار دی لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ یہ سٹیٹیجی بھی مسلمی قنون کی ہے یعنی کچھ لوگوں کو پاکستان کے طاقت اور حلقوں کے قریب کیا جائے اور کہا جائے کہ جناب ہم بہترین آپشن موجود ہیں نواز شریف صاحب تو خیر ملک میں نہیں آئیں گے لیکن آپ ہمیں بتائیں خدمت کا موقع ہمیں دیا جائے تو اس طرح اس ڈیل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے چونکہ نواز شریف کے نام پر اگر کوئی ڈیل کرنے کی بات کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں صداقت نہیں شباہ شریف کے نام پر اگر کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کے فیصلے عدالتوں نے اب کرنے ہیں اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے طاقت اور حلقے انٹروین کریں گے اور ان کی صدام کو ختم کرتی ہے چاہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا ہاں عدالتوں کے ذریعے کوئی راستہ نکلے ایک اعدادہ بات ہے لیکن کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے طور پر بھی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے سی ویز پیش کیے اس بات میں بھی دور آئے نہیں ہے لیکن جو پہلی بات ہے کہ یہ نون لی کی اپنی ایک گیم ہے کہ ان لوگوں کو آگے کیا جائے اور آگے کر کے اصل گیم کھیلی جائے کیونکہ اگر یہ بات اس طرح تیہ ہو جاتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین لندن میں بیٹھ گیا اور پاکستان کے اندر جو جماعت تھی جو اور چلا رہا تھا تو یہ بھی حال اسی جماعت کا ہوگا پاکستان مسلمک نون کی طرف سے جو دعوے کیے گئے ہیں میں آپ کو پتا دوں کہ وفاقی وزیر حمادر صاحب کہتے ہیں کہ چار لیگی ارکان خود کو قیادت کا حکتہ سمجھنے کی جورت رکھتے ہیں انہوں نے نام نہیں بتائے گورنر سندھ امران اسماعیل کی طرف سے بھی دعوے کیے گئے کہ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ سے نون بھی نکالیں تو اچھا ہے اب نون اور شین کے بغیر ہی چلنا ہوگا ایسا کہا گیا اور پھر اس کے بعد یہ بھی شبازگل کی طرف سے دعوے کیا گیا ہے شریف فیملی حکومت سے چار لوگوں کی ڈیل مانگ رہی ہے تاکہ یہ لوگ ملک سے باہر چلے جائیں اچھا اب ہو گئی رہا ہے کہ ایک لیول کے اوپر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر کیسز ہیں انہوں نے سمجھ میں آگئی کہ اب اس سے بچنا مناممکن ہے وہ اپنے لیے ڈیل ضرور مانگ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم علیدہ ہو جاتے ہیں اور جو ہماری پروکسی جو قیادت ہوگی یہ لوگ اس کو چلائیں گے اور اب یہ کسی لیول کے اوپر اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جناب عدالتوں سے بچنا اور کیسز سے بچنا ناممکن ہے اور کوئی درمیانی راستہ یہ نکالا جائے کیونکہ پاکستان کے طاقتور ہلکے بھی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ لیں وہاں سے بھی خبریں یہی ہیں کہ انہوں نے کوشش کی اور جساں فیصل وارڈا نے تو یہ بات آج پروگرام میں کہی ہم تو کافی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ نمبر چار کے باہر بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور موقعی کی تلاش میں کہ کب گیٹ کھلے اور اندر چلے جائیں اور اپنے آپ کو پیش کر دیں لیکن وہاں سے بھی ہاتھ کسی نے نہیں پکڑایا اور نہ ہی وہ ہاتھ پکڑوائیں گے اور آپ نے کچھ عرصہ پہلے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنج بھی سنی کہ پاکستان کی آرمی نیوٹرل ہے اسٹربشمنٹ نیوٹرل ہے اور جو بھی حکومت میں ہوگا اس کا ساتھ بھرپور طریقے سے دیا جائے گا اب یہ جو وزراء جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اصولی فیصلہ ہو گیا ہے اور اصولی فیصلہ یہ ہے کہ اب پارٹی کے اندر کون سب سے زیادہ تابع دار ہوگا جو پارٹی کو چلائے گا اور اس وقت تک چلائے گا جب تک عدالتوں سے کلین چٹ مریم نواز کو نہیں مل جاتی سفدر صاحب جو جنہیں سفدر صاحب ہیں وہ تیار نہیں ہو جاتے اس پوزیشن میں نہیں آ جاتے یا پھر شباز شریف صاحب کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے وہ تلوار ہٹ نہیں جاتی حمزہ کے اوپر بھی جب تک تلوار لٹک رہی ہے ہٹ نہیں جاتی اس وقت تک پارٹی کو لیڈ کون کرے گا یہ فیصلہ ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی نے جہاں تک یہ بات کہی اس میں بھی صداقت ہے چونکہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں دوسری جو خبر ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی حکومت نے ماضی میں بھی بہت ساری کوششیں کی عمران خان صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ مجھے اگر برطانوی وزیراعظم بورس جونسن سے بھی بات کرنا پڑی تو میں ضرور کروں گا نواز شریف کے معاملے کو لے کر اور اب یہ ہوا اور میں تو بہت زبردست قسم کے کرٹیک ہوں کہ آپ کو اتنے ارسے بات کیوں یاد آیا خاموشی کیوں تھی آپ کو بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا میڈیکل بورڈ بھی بن گیا آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بات دونوں طرف سے کی جا رہی ہے بلکہ مسلمی قنون کے لوگ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کیوں جانے دیا اگر آپ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے آپ کی حکومت نے کیوں جانے دیا اس کے اوپر اب انکوائری ہوگی کسی کو سزا ملتی ہے نہیں ملتی لیکن حکومت پاکستان نے جو کام کیا ہے اور اس کے اوپر کافی دیر سے ورکنگ جاری تھی اور ورکنگ یہ تھی کہ وہ لوگ جن کو عدالتوں نے سزائیں تھی جو ملزم نہیں بلکہ مجرم ہیں اور ملک سے باہر چلے گئے کسی طرح بھاگ گئے جس میں نوازشری صاحب بھی شامل ہیں تو ان کو کیسے واپس لے کر آیا جائے اور جو مہایدہ ہوگا یہ ایکسچینج کا مہایدہ ہوگا یعنی مجرمان کی حوالگی ہوگی آپ ہمارے دس لے لیں اپنے چار دے دیں یا جو بھی لسٹیں شیئر کی جائیں گے اس میں نوازشری صاحب کا نام بھی شامل ہوگا اب یہ سوال بلکل لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ نوازشری صاحب کا اب نام کیولیا جا رہا ہے پہلے بھی ہونا تھا پہلے بات کہ مہایدہ موجود نہیں تھا اسے اب حتمی شکل دی جا رہی اور دوسری امپورنٹ بات یہ ہے کہ نوازشری صاحب کی کیس کا اس سے پہلے اتنا برا حال نہیں تھا چونکہ برطانیہ کی حکومت یعنی ہوم آفیس نے اس سے پہلے نوازشری کو انکار بھی نہیں کیا تھا کہ آپ کو بلک چھوڑ کر جانا ہے اور آپ فل فور چلے جائیں اب انکار ہو چکا ہے اور معاملہ عدالت کے اندر ہے جب معاملہ عدالت سے باہر نکلے گا اور وہاں سے بھی انکار ہو جاتا ہے تو پھر نوازشری صاحب کے پاس اپشن بہت کم رہ جاتے ہیں ہاں اپشن دوسرے موجود ہیں جسے جوے لطیف نے بھی کہا کہ یہ معاملہ کئی سال چل سکتا ہے بلکل چل سکتا ہے یہاں پر بہت سارے آپشنز موجود ہیں اسائلم کے آپشنز موجود ہیں اس کے علاوہ اور دیگر آپشنز موجود ہیں جن کو اویل کر کے نوازشریف برطانیہ میں رہ سکتے ہیں اور پھر انہیں اپنی پارٹی کی جو پوزیشن ہے اسے ہاتھ دھونا پڑے گا لیکن یہاں پر لوگ اکثر یہ بھی آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جناب جو کچھ ساگڈار صاحب کے ساتھ ہوا اور ساگڈار صاحب بھی تو یہاں پر موجود ہیں تو نوازشریف صاحب بھی اسی کپیسٹی میں یہاں پر موجود رہیں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میں آپ کو ویورز یہ با بتا دوں جہاں تک مسلمی قدون کی قیادت کا معاملہ ہے کون لیڈ کرے گا اس پر بڑی سنجیرگی سے لندن میں بیٹھکیں بھی ہو رہی ہے گفتگو بھی ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر اپنا نائب کس کو بنایا جائے پارٹی کے اندر کون قیادت کا جذبہ بھی رکھتا ہے قابلیت بھی رکھتا ہے اور اسے عبور بھی حاصل ہے جی حضوری کی صفات بھی اس کے اندر موجود ہیں اب اس وقت نوازشریف کو ایک ایسے شخص کی تلاش ہے بغاوت نہیں ہو سکتی چونکہ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمی کی نون میں جو ووٹ ہے وہ نوازشریف کا ہے اور یہ شبازشریف نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا نون لیگ کے اندر شبازشریف کے نام کا ووٹ نہیں پڑتا نون لیگ کے اندر احسن اقبال کے نام کا ووٹ نہیں پڑتا شاید خاکان عباسی کے نام کا ووٹ نہیں پڑتا وہ نون لیگ کے اندر نوازشریف کا ووٹ پڑتا ہے تو نوازشریف کے ساتھ الہدگی اختیار کر کے کوئی شخص سروائیو نہیں کر سکتا لیکن دور شروع ہو گئی ہے اور نوازشریف صاحب کے کہنے پہ ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور دور اس لیے شروع ہوئی کہ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کے قریب ہوا جا سکے اور اپنے آپ کو بطور آپشن کے طور پر پیش کیا جا سکے اگر نوازشیف قبول نہیں ہے تو چلیں ہم حاضر ہیں بتائیں کرنا کیا ہے تو یہ اس وقت ویوری سیچوئیشن ہے جس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے آپ کوئی بتاتے چلیں کہ اگلے ہفتہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ لندن سے بڑی بڑی خبریں آنے والی ہیں اور ان خبروں کا تعلق جو ہے وہ گلے بلدستان کے سابق چیف جج رانا شیمین کے کیس کے ساتھ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ابھی تک خاموش ہیں وہ مزید خاموش ہو جائیں گے ان خبروں کے آنے کے بعد کیونکہ بہت بلند و بانگ دعوے کیے گئے ان کی طرف سے لیکن اب جب یہ خبریں میدان میں آئیں گی تو اس کے بعد وہ یقیناً کہیں غائب بھی ہو جائیں گے ایفیسی ہمارا آج کے شروع تھا اپنے کبیٹ سرو بھیجئے کا چینل کو سبسکر کرنا مند بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکے بعد